بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہمیں مشفیق و لائن ٹریڈنگز والی طرف سے آپ کو خجام دید کہتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے ایڈسنس اکاؤنٹ میں ٹیکس کی انفو کیسے ایڈ کر سکتے ہیں جو کہ ہمیں گوگل کی طرف سے ایک ای میل آئی ہوئی تھی تو اس میں ہمیں اگاہ کیا گیا تھا جی کہ آپ اپنے ایڈسنس کے اکاؤنٹ پر اپنی ٹیکس انفو جو ہے وہ ایڈ کریں تو آج کی ہم اس ویڈیو میں اس ٹاپک پر بات کریں گے تو آئیے چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف دوستو ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ نے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیلی کا ایکن پر بھی کلک کریں اتاکہ آپ کو میرے آنے والی ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے جی دوستو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دو گیا ہے میں اپنا ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں میں یہاں پر ایڈسنس کا اکاؤنٹ اوپن کرتا ہوں میں نے یہاں پر ایڈسنس لاؤگن لکھا تو میں نے یہاں پر جیسے ہی ایڈسنس لاؤگن پر بننے کیلئے کیا دیا تو میرے پاس یہ ایک پیج جو ہے وہ اوپن ہو چکے ہیں اگر میں یوٹیوب کا اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کروں تو اس میں بھی آپ چیک کریں گے تو یہاں پر میں اس کو اپ لوڈنگ پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے اپ لوڈنگ پر کلک کیا تو سبوز آپ کسی بھی طرح سے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو میرے پاس یہاں پر بھی ایک اپشن آئی تھی کہ آپ اس کو ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں ایکشن ریکوائر کریٹر اوٹسائیڈ آئوٹسائیڈ آف ڈی یو ایس سمیت یو ٹیکس انفرمیشن ان ایڈسنس تو انشور پوٹینشنل ٹیکس انفرمیشن ٹھیک دوستو یہ آ چکی تھی تو یہاں پر یہاں پر سمیت ٹیکس انفر بھی کر سکتے ہیں اگر اپنے اکاؤنٹ میں آئے تو یہاں پر آپ دیکھیں ایمپورٹن چیک اڈیشنل ٹیکس انفرمیشن ٹھیک دوستو تو اس کے لئے ہم یہاں پر منیج ٹیکس انفر پر کلک کریں گے اگر آپ کے پاس یہ میسج نہیں آرہا ڈسنس ہو چکا ہے تو وہاں پیمنٹ پر کلک کریں پیمنٹ پر کلک کریں گے تب بھی آپ کو یہ میسج مل جائے گا اور آپ کو ایمیل میں بھی یہ میسج مل جائے گا اب وہاں سے بھی اس کو اپن کر سکتے ہیں تو میں اس کو فٹا فٹ سے جلدی سے اس کو اپن کر لیتا ہوں منیج ٹیکس انفر میں میں نے کلک کیا تو جیسے ہی میں نے منیج ٹیکس انفر پر کلیا تو میرے پاس چون نیکس پیج آئے گا تو یہاں پر یہ مجھ سے ریکوائر کرے گا میرا ایمیل ایڈریس تو یہاں پر اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے بتایا جی منیج ٹیکس انفر تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر ایکشن ریکوائر آر یوٹیوب کریٹرز کے لئے یہ جس یوٹیوب کریٹرز کے لئے منیج ٹیکس انفر تو اب یہاں سے بھی کلک کر سکتے ہیں کہ میں یہاں پر سے کلک کرتا ہوں یہاں پر میں نے کلک کیا کلک کرنے کے بعد ہم نیکس پیج بھی جب جائیں گے تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کیا آتا ہے میرے پاس دوسرا میرا انٹرنیٹ سلو ہے اس وجہ سے تو میرے پاس جو ہے وہ چیز آ رہی وہ آپ کے سامنے ہے تو یہاں پر دیکھیں تو گٹ پیوٹ فرم گوگل میک شور تو پروائی ٹیکس انفر یہ ٹیکس انفر کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو میں ایڈ ٹیکس انفر پر کلک کرتا ہوں جیسے میں نے ایڈ ٹیکس انفر پر کلک کرتا ہوں تو میرے پاس نیکسٹ وینڈو اوپن ہو گئی ابھی اس وینڈو پر ہم کیا کریں گے یہ ہم سے ریکوائر کرے گا سائن ان دوبارہ کروائے گا تو ہم سیم اپنے باسورٹ سے سائن ان کریں گے تو میں اس کو سائن ان کرتا ہوں جیسے ہی میں نے اس کو سائن ان کیا تو اپنے اسی ہی آئی ڈی سے میں نے اس کو سائن ان کرتا ہوں جس سے میرا یہ ایڈسنس کا اکاؤنٹ بنا ہو گا ہے جیسے ہی اس کو ویریفر کے سائن ان کر کے نیکس پیج پر لے جائے گا تو آگے ہم چلتے ہیں یہ میرے پاس سائن ان ہو چکا ہے میرا انٹرنیٹ تھوڑا سا سلو اس وجہ سے یہ تھوڑا سا سلو تو دوستو یہاں پر ہم ہمارے پاس جو ہے ایک آپشن آئی ہے انڈویجوال اور ایک ہے نون انڈویجوال دوستو میں نے ایڈسنس کے اکاؤنٹ میں جو بتایا تھا وہ تھا انڈویجوال اور نون انڈویجوال ان لوگوں کے لئے تھا جو بزنس کے لئے یوز کرتے ہیں تو میں یہاں پر انڈویجوال ہی سیلیکٹ کروں گا میں نے جیسے ہی انڈویجوال سیلیکٹ کیا اس کے بعد میں نیکس پر کلک کرتا ہوں نیکس پر آر یو سیٹیزن آف ریزیڈنس ایڈس ایڈی سٹیٹ میں اس پر نیکس پر نو پر کلک کر کے نیکس کرتا ہوں کیونکہ میں یو ایس کا ریزیڈنسل نہیں ہوں تو میں یہاں پر ابھی نیکس پر کلک کروں گا تو یہاں پر یہ اپشن آرہی ہے جی آپ کون سا فارم یوز کرنا چاہ رہے ہیں جی جو فارم آپ نون یو ایس انڈویجوال نون یو ایس اور انڈویجوال جو کریٹرز ہیں ان کے لئے ہیں جہاں پھر نون یوز بزنس کے لئے ہیں تو میں نون یوز انڈویجوال کریٹرز کے لئے جو ہے وہ فارم جو اس کروں گا start w-8 10 فارم جو ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں جیسے میں اس کو اوپن کروں گا اوپن کرنے کے بعد تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر آپ اپشن آ چکا ہے جی فارم جی اوپن ہو چکا ہے ابھی ہم کیا کریں گے جی ٹیکس ایڈنٹیٹی جو ہے وہ ہم بتائیں گے جو نام ہے وہ آپ نے نام وہ لکھنا ہے جو آپ نے ایڈسنس اکاؤنٹ میں اپروول کے لئے جو آپ کا لیگل نیم ہے جو دیا تھا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے ڈی بی اے لکھنا ہے یہ اوپشنل ہوتا ہے آپ نے اس کو چھوڑتا ہے اس کے بعد کنٹری ریچن جو ہے وہ سٹیزنشپ لگنے وہ ہماری پاکستان ہے میں وہ کروں گا اور آپ کا جو بھی وہ آپ نے وہ سیلیکٹ کرنا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں یہ ٹیکس پر ایڈنٹیفکیشن نمبر جو ہے وہ آپ نے یہاں پر ایڈ کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں پر فورن ٹی آئی این نمبر ہے اور یہاں پر یو ایس آئی ٹی آئی این اور ایس آئی این نمبر ہے تو میں اس میں تو یہاں پر فورن ٹی آئی این نمبر جو ہے یہاں پر آپ نے سین ایسی نمبر ایڈ کرنا ہے جو آپ کا پاکستانی سین ایسی نمبر ہے تو میں یہاں پر لکھتا ہوں تو میں نے یہاں پر CNIC نمبر جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے تو ابھی اس کے بعد میں اس کو نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں کیونکہ ہم نن یو ایس ہیں تو اس لئے ہم نے یہاں پر CNIC لکھا ہے SSN نمبر نہیں لکھا تو میں یہ نیکسٹ پر کلک کرتا ہوں جیسے ہی میں نے نیکسٹ پر کلک کیا تو ابھی ہم یہاں پر آپ دیکھیں پرمینٹ ریزیڈنس ایٹرس تو میں یہاں پر ریزیڈنس ایٹرس جو ہے وہ لکھوں گا وہ یہاں پر دوستو ہم نے اس کو چیک پوسٹ لگائیں گے اور یہاں پر کنٹری جو میرا آرڈی پاکستان سلیکٹ کیا ہوا ہے جو پہلا میں نے ٹیکس ایڈنٹیٹی دی ہے اس میں سے اور اس کے پر ایڈرس لائن ون ہے یہاں پر میں وہ ایڈرس لکھوں گا جو میرا ایڈرس اکاؤنٹ میں آرڈی موجود تھا تو میں جلدی سے وہ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں تو میں نے یہ سارا اس میں ایڈرس جو ہے وہ ایڈ کر دیا ہے ایڈ کرنے کے بعد میں یہاں پر جو ہے میلنگ ایڈرس وہ سلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر آپ دیکھیں دوستو میلنگ ایڈرس is the same as permanent ایڈرس تو میں اس کو سیم ایس کرتا ہوں سیم ایس کرنے کے بعد میں اس کو نیکس پر کلک کرتا ہوں جیسے میں اس کو نیکس پر کلک کروں گا تو یہ میرے پاس نیکس پر آ جائے گا یہاں پر آپ دیکھیں ٹیکس ایڈنٹیٹی اس نے لے لیا ہے جی ٹیکس فارن ٹیکس آئی ڈی نمبر بھی اس میں لے لیا ہے پرمینر ایڈرس بھی لے لیا ہے اور میلنگ ایڈرس سیم ایز لے لیا ہے ابھی ہم لکھیں گے ٹیکس ٹیرٹی تو ابھی ہم یہاں پر آپشن 3 پہ آ چکے ہیں ٹیکس ٹیرٹی پہ ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں گے تو یہاں پر ہمارے پار سرڈ آپشن آر یہ ٹیکس ٹیرٹی تو یہاں پر آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے تو آپ سے یہ پونچ رہے ہیں کہ آپ کا ریڈیوز ریڈ ہے یا پھر آپ کا جو کنٹری ہے وہ آریڈی امریکہ کے ساتھ ٹیکس ٹیرٹی ہے یا نہیں تو ہمارا ملک پاکستان ہے تو یہ پاکستان آریڈی ہے تو میں اس کو یس پہ کلک کرتا ہوں یس پہ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں ریزیڈینٹ آف کنٹری ریجن کلیمنگ ٹریٹی ٹریٹی آف ہیت دی یو ایس تو میں یہاں پر چیک بوکس پہ چیک لگا تھا ہوں چیک بوکس پہ چیک لگانے کے بعد یہاں پر کنٹری جو ہے وہ میں دوبارہ سے سیلیکٹ کرتا ہوں یہاں پر کنٹری میں نے سیلیکٹ کیا اس کنٹری سیلیکٹ کرنے کے بعد سپیشل ریٹ کنڈیشن سروسیز میں جو ہے وہ میں سروسیز ایڈسنس کی لے رہا ہوں تو میں اس لیے ایڈسنس پہ کلک کروں گا یہاں پر میں نے ایڈسنس پہ کلک کیا تو یہاں پر جو ہے آگیا جی آرٹیکل اینڈ پیراگراف اور آگیا جی آرٹیکل پیرا گناہ پر میں دکھیں چیک بوکس لگانے کے بعد میں یہاں پر نیکس چھو ہے آپشن ہے اس پہ بھی چیک لگا تو میں نے اس پہ چیک لگا ہے اور یہاں پر دروپ ڈون پہ میں یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں نونٹریٹی آف دیز انکم ٹائپ اور ویڈ ہولڈنگ ریٹ میں میں اس کو تارٹی پرسنٹ دوں گا اس کے لیے اس کے بعد یہاں پر نیکس پہ ہم چیک بوکس لگائیں گے یہاں پر چیک بوکس میں چیک لگائیں گے اور پھر نیکس چھو ہے وہ بھی ادھر کوپیلٹ روائلٹیز اس پہ میں چیک لگا ہوں ابھی پھر دروپ ڈون پہ یہاں پر میں کلک کروں گا اور آرٹیکل ایڈ این پراغراف ون اور جو نیکسٹ ہے یہاں پر بھی دھولڈنگ میں میں اس کو سیلیکٹ کروں گا زیرو پرسنٹ زیرو پرسنٹ ریوز ریٹ تو یہاں پر میں یہاں پر لکھوں گا ریزن نیم شفیق تو اس نے نیکس پہ آپشن دے دیا یہاں پر میں پھر اس کو چیک بوکس پہ چیک لگا کے نیکس پہ کلک کرتا ہوں تو ابھی ہم دیکھیں نیکس پہ پہ آئیں گے تو یہاں پر یہ اس کو ڈاکومنٹ جو ہے ہمارا ٹیکس فارم جو ہے وہ اس کا پریویو دے گا جیسے یہ ٹیکس فارم کا پریویو دے میں اس کو پروپرلی چیک کروں گا چیک کرنے کے بعد پھر اس میں جو ڈیٹیلز ہے اس کو سارے کو میں ویریفائی کروں گا تو میرے پاس دوستو یہ فارم جو ہے وہ ڈاکومنٹ پریویو جو ہے وہ ہو چکا ہے اس کو چیک بوکس پہ چیک لگاتا ہوں اور اس کے بعد میں اس کو نیکس پہ کلک کرتا ہوں جیسے میں نے نیکس پہ کلک کیا تو یہاں پر انہوں نے آپ کا جو لیگل نیم ہے وہ پوچھا ہے جو آپ نے سائن کرنا ہے تو یہاں پر میں اپنا جو نیم ہے اس کے سپیلنگ والا سپیلنگ وغیرہ سب کچھ میں پروپلی چیک کر لیتا ہوں چیک کرنے کے بعد میں اس میں لکھ دیتا ہوں میں نے اپنا سپیلنگ وغیرہ چیک کر لیے تو یہاں پر میں نے یہ لکھنے کے بعد ابھی میں اس کے بعد یہاں پر آر جو دا پرسنل لسٹیڈ تو سگنیچر آف دس سیکشن تو یہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ اس جو سیکشن ہے اس کے لئے پرسنل لسٹیڈ ہیں تو میں یہاں پر اس کو یس پہ کلک کرتا ہوں کیونکہ میں اور یہ خود ہی ہوں اپنے بحاف پر کر رہا ہوں تو میں یہاں پر یس پہ کلک کرنے کے بعد نیکس پہ کلک کروں گا جیسے میں نیکس پہ کلک کروں گا تو میرے پاس یہ دو آپشن مزید آپشن آگئے ہیں یہاں پر آپ کے پاس اپشن آ چکی ہے یہ دو آپشن ہیں یہ سر نو کے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے جی کہ یہاں پر نو پر کلک کریں گے جیسے ہی نو پر کلک کریں گے تو ایک اپشن آپ کے پاس اور آ جائے گی تو اس کو آپ چیک باکس پہ چیک لگائیں گے جیسے آپ چیک باکس پہ چیک لگائیں تو اس کے بعد آپ پاس نیکس اور آپشن دو آ چکی ہے تو ابھی دوستو یہاں پر جو آپشن دو آ چکی ہے یہاں پر ان آپشن پہ ہم کیلک کریں گے کہ انہوں نے پوچھا ہے یہ کہ یہاں پر آپشن لکھو ہے اور اگر آپ نے already payment leave ہوئی ہے تو یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پر اس کو اچھی طرح سے read کر سکتے ہیں I am providing tax info for an existing payment profile that has previously received کہ already آپ نے اس کو payment receive کی ہوئی ہے اس کے لیے آپ اس کو add form کو fill کر رہے ہیں تو میں second option کو click کروں گا اس second option کو click کرنے کے بعد next میرے پاس ایک اور check box آ جائے گا میں یہاں پر check box پہ click کرتا ہوں check box پہ click کرنے کے بعد changes پہ already changes آ چکی ہیں تو میں یہ option ہرد میں اس کو as it is ہی چھوڑ کے submit پہ click دوستو جیسے میں نے submit پہ click کیا تو یہاں پر یہ پیج آگے forward ہو جائے گا جیسے یہ آگے forward ہو جائے تو اس کے لیے میرے پاس جو form ہے وہ open ہو جائے گا جیسے یہ اس میں جیسے یہ form open ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں open ہی دکھاتا ہوں یہاں پر میرے پاس internet سوڑا سا slow ہے تو اس وجہ سے یہ problem کر رہا ہے تو یہاں پر آپ دیکھیں جی کہ united state tax info یہاں پر آپ انہوں نے بتا دیا status approve ہے نام ہے وہ میرا تمام چیزیں اس میں add ہو چکی ہیں یہ یہاں پر 30% claimed ہو چکا ہے یہ تمام چیزیں جو ہے اس میں ہو چکی ہیں proper تو میرے پاس یہ text info جو ہے وہ properly add ہو چکی ہے تو میرے پاس یہاں پر دیکھیں یہ 5 April کو میں نے یہ form submit کیا ہے اور چاہنے کہ آج کے دن ہی میں نے اس کو submit کیا ہے تو میرا پاس یہ form جو ہے وہ میرا approved میں آ چکا ہے اور تمام چیزیں جو ہے وہ rate جو ہے وہ ہر چیز claim میں ہو چکے ہیں تو ابھی میرا جو text info ہے وہ properly اس میں add ہو چکی ہے ابھی میں اس کو home پر click کروں گا اور جیسے ہی میں home پر click کروں گا تو یہاں پر آپ یہاں پر آپ دیکھیں یہ میرے پاس option جو ہے وہ 4 ہو چکی ہے تو مجھے امید ہے کہ میرے دوستوں کو آج کی میرے یہ ویڈیو پسند آئے گی دوستو ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سیجیشن ہو تو آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر سکتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے اپنا خیال رکھیے گا ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی موسیقی